رہنمہ تحریکن صاحب بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا اسلام آباد میں میجیا سے گفتگو کرتے ہوئے بریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ عوام نے اپنا فیصلہ آٹھ فروری کو سنا دیا الیکشن کمیشن بھی عوام کی امنگوں پر اپنا فیصلہ سنائے الیکشن کمیشن نے آج تک ہمارے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا سنی اتحاد کانسل کی طرف سے میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن میں جس طریقے سے سازش کر کے حیدر پہ دسکوالیپیکیشن نے کرا کے کنوکشن نے کروا کے اور جس طریقے سے پولٹیکل پارٹی کو آئیسولیٹ کر کے اس سے بھلا لیا گیا تھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں تیرہ جنوری کو جب ہائی کورٹ کا آرڈر انفیلٹ تھا اور سارے کینڈیڈیٹ انٹائیٹل تھے کہ ان کو بیٹ کا نشان ملتا لیکن ان کو بیٹ کا نشان الارٹ نہیں ہوا تھا وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے ازاد نشانات پہ انہوں نے الیکشن لڑا الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ٹو تڑ میجارٹی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی ان کے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تھے وہ کینڈیڈیٹ جو قانون کے مطابق یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ ازاد امیدوار تھے اور ازاد امینے بن چکے تھے ان میں سے آپ کو میں فیکس ان فگر بتا رہا ہوں یہ کینڈیڈیٹ ہونے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جو انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے وہ ایٹی سکس امنیز ہیں چار اپلیکیشنیں سبمیٹ کر کے جب جب ان کے نوٹفیکیشن آتے رہے ایٹی سکس امنیز نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اسی طرح پنجاب میں ایک سو سات ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے اسی طرح کی پی کے میں نوے ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے اور اسی طرح سند اسمبلی میں نو ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے ان کی طرف سے ہم نے چار درخواستیں بیجی سنی اتحاد کانسل کی طرف سے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن کے پاس گئی اور ان تین پروینشل اسمبلی میں ہمیں ریزارو سیٹ جو ومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے یہ ٹوٹل دو سو ستائیس سیٹے بنتی ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں ساٹھ ومن کی اور دس نان مسلم کے سیٹے ریزارو ہے خانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر ازاد امیدوار کے پاس حق ہے وہ تین دن کے اندر اندر اپنے نوٹفیکیشن ہیں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جائن کرے ان کی سٹرنٹ پر الوکیشن ریزارو سیٹ ان کی پاس ملے گی ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹی وداوت یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک بھی ہمارا آقل اس کی ہیرنگ ہوگی